سلطان علینہ کے ساتھ کھلی عام گھومتہ پھرتا ہے اسے اپنی گاڑی تکیہ آفر کر دیتا ہے کہ تم میری گاڑی لے جانا اور اپنی بیوی پر وہ بہت شک کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اسرا کافی زیادہ تنگ آگئی ہے جب اسرا اپنے متیجے کی سالگیرہ میں جا رہی ہوتی ہے اس میں جو ڈریس پہنا ہوتا ہے تب بھی وہ اسے ٹوکتا ہے کہتا ہے بہت ہی شوک کلر کا ڈریس ہے اور لپٹک میں تم نے بہت زیادہ ڈاک لگائی ہے تو اسے چ کر دیتی ہے اس کے بعد بھی اسے کسی صورت جینے نہیں دیتا ہے سلطان کا کام ہے ہر انسان کو اپنے اشاروں پر نچانا اور وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے اشاروں پر ناشتا ہی رہے اور اس کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا رہے اور دوسری طرف پریزے سے اس میں بدلہ لینے کے لیے اتنی زیادہ حد کر دیتی کہ نوفل کو چاندنی کو تیار کرنا پڑا اس کی زندگی میں بیٹھنا پڑا چاندنی کو بلکل اچھی طرح اس نے ٹریننگ دے رہی ہے جبکہ اب چاندنی تا وہ کسی میسیج کا بھی جواب نہیں دیتا ہے جاند پوچھ کر نوفل اسے میسیج کرتا ہے ایسے ایسے تڑپانے والے لیکن سلطان کسی بھی صورت سے ریپلائی کرنے کے لیے ابھی تیاری نہیں ہے کیونکہ وہ سرپریس میں ہے پھل حال اسرہ کو لے کر اسے لگتا ہے کہ اسرہ اسے دھوکہ دے رہی ہے کیونکہ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بیسا ہی سوچتا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں